آٹے کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول مہنگائی سے تنگ عوام کی مشکلات میں اضافہ 22 کلو آٹے کا تھیلہ 100 روپے مہنگا کر دیا گیا ہے 2600 سے بڑھ کر 2700 روپے کا ہو گیا ملز مالکان کہتے ہیں مہنگی گندم خرید کر سستہ آٹا نہیں بیٹھ سکتے فلور ملز مالکان نے 20 کلو آٹے کا تھیلہ مزید 100 روپے مہنگا کر دیا 100 روپے اضافہ سے 20 کلو آٹے کا تھیلہ 2700 روپے کا ہو گیا فلور ملز مالکان نے آٹے کی قیمت میں اضافہ کی وجہ انتظامیہ کی ناقص حکمت امنی پر ڈال دی چیئرمن فلور ملز ایسوسیشن پنجاب افتخار مٹو کا کہنا ہے کہ اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت 5000 روپے سے اتجاوز کر گئی ہے فلور ملوں کو سرکاری قیمت پر گندم دستیاب نہیں مجبوراً اوپن مارکیٹ سے مہنگی گندم خرید رہے ہیں افتخار مٹو کا کہنا ہے کہ گندم کی ادم دستیابی پر لاہور کی 70 فیچر ملیں بند ہو گئی جب فلور ملز کو گندم سرکاری نیکھوں پر ملے گی تو آٹے کی قیمت نہیں بڑھے گی افتخار مٹو نے اپیل کی ہے کہ پنجاب میں آٹے کا بہران جنم دے رہا ہے وزیراعلا پنجاب معاملے کا نوٹیس لیں مہنگائی کا توفان چینی کی قیمت بھی آسمان کو چھونے لگی اکبری منڈی میں چینی کا تھیلہ سو روپے مہنگا ہو چکا ہول سیل میں چینی ایک سو سولہ اوپن مارکیٹ میں ایک سو بیس روپے کلو ہو گئی چاول کے دام بھی بڑھ گئے میاری چاول دس روپے اضافے کے بعد چار سو دس روپے کلو ہو گئے دودھ دہی بھی مہنگا ہو گیا اکبری منڈی میں سو روپے اضافے سے پچاس کلو گرام چینی کا تھیلہ ستاون سو روپے سے بڑھ کر اٹھاون سو روپے کا ہو گیا اور ہول سیل میں چینی ایک سو چادر سے بڑھ کر ایک سو سولہ روپے فی کلوگرام تک پہنچ گئی اسی طرح ہول سیل منڈی میں سے بہتر کالٹی کے چاول دس روپے فی کلوگرام مزید بڑھ کر چار سو دس روپے ہو گئے سرکاری ریٹس کے برعکس دودھ دہی دالوں گوشت کی اضافی قیمتوں پر فروغ جاری رہی اور ظلعی انتظامیہ نے مصنوعی مہنگائی والوں کے گرد چکنجا کسنے کی بجائے چپ سا دی ہے شہری اس حوالے سے شکوا کناہ ہیں شہری کہتے ہیں انتظامیہ خانہ پوری کے لیے کاروائیاں کرتی ہیں اور ہواں مصنوعی مہنگائی سے مر رہی ہیں مہنگائی تو بھڑیتے جا رہی ہے کل میں نے آتے کا تھیلہ لیا چھبی سو پچاس روپے گا جو یہ پہلے فری دے رہے تھے اب ان کو کہا اور کوئی بھی چیز لے لیں آپ ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے ابھی شامل کریں گے نیوز اپ ڈیٹس شوکت خانم چوک کو سگنل فری بنانے کا فیصلہ صدرن بائی پاس پر پروٹیکٹیڈ یوٹرنز بنانے کی تجویز نظریہ پاکستان روڈ تا شوکت خانم ہسپتال سرڈک سگنل فری ہوگی اور سمنباد اندرپاس منصوبہ گلے کی ہڈی بن گیا نیوز اپ ڈیٹس آپ نے جانی اب خبر شامل کریں شوکت خانم چوک کو سگنل فری بنانے کا فیصلہ صدرن بائی پاس پر پروٹیکٹیڈ یوٹرنز بنانے کی تجویز پیش کی گئے جبکہ نظریہ پاکستان روڈ تا شوکت خانم ہسپتال سرڈک سگنل فری ہوگی اور ڈیبلپ ان اتھارٹی کے انجنیرنگ ونگ کی تجویز کے مطابق پروٹیکٹیو یوٹرنز بننے سے نظریہ پاکستان روڈ سے شوکت خانم ہسپتال تک مکمل روڈ سگنل فری ہو جائے گا پروٹیکٹیو یوٹرنز منصوبے سے صدرن بائی پاس پر سگنلز ختم ہو جائیں گے سلائی اومر کے نیچے سے آنے والی ٹریفک یوٹرنز کے لیے خیابان جنہ اور خیابان فردوسی کی جانب بھی جا سکے گی الڈی ای انجنیرنگ ونگ نے منصوبے کی لاغت کا تخمینہ تیس کروڑ پچاس لاکھ لگایا ہے نگران پجاب حکومت نے شوکت خانم چوک کو سگنل فری کرنے کے لیے الڈی اے کو پلان پیش کرنے کی ہدایت کی تھی الڈی اے حکام کی ناکس حکمت عملی کے سبب فلائی اوور پر اربوں روپے رگا کر بھی چوک سگنل فری نہیں ہو سکا تھا الڈی اے نے پنجاب حکومت کو حتم منظوری کے لیے تجویز ارسال کر دی ہے جبکہ منصوبے کی ناکس پلاننگ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے وزیراعلا پنجاب کئی مرتبہ پروجیکٹ کا چکر لگا چکے ہیں وزیراعلا نے الڈی اے حکام کو متعدد وارننگ دی تاہم انجنیرنگ ونگ ونگ ٹو پر کوئی اثر نہ ہوا سرکاری دستاویزات کے مطابق منصوبے کی 864 میں سے 834 پائلے مکمل ہوئیں سو فیصد پائلے مکمل نہ ہونے کا مطالق الڈی اے نے ذمہ داری دوسرے محکموں پر ڈال دی سیوریش کا کام اور درختوں کی بروقت منتقلی نہ ہونا مسلسل تاخیر کا سبب بن رہا ہے منصوبے کے لیے ایکوائر کی گئی ارازی کا قبضہ بھی تحال نہیں مل سکا اہلِ علاقہ ناکس پلاننگ کے باعث پریشانی اور ذہنی کوفت کا شکار ہیں سمنہ باد انڈرپاس منصوبے کی تحال کھدائی بھی شروع نہیں ہو سکی انڈرپاس منصوبے کے اردگرد تعمیراتی میٹیریل بکھرا پڑا ہے کلمہ چوک پوچ علاقے کا کام بروقت مکمل ہونے اور سمنہ باد کو نظر انداز کرنے پر شہری مایوسی کا شکار ہیں آئی جی پنجاب کا غیر منظور شدہ پولیس چوکیوں کو فوری طور پر ختم کرنے کا حکم جبکہ سینٹر پولیس آفیس سے منظوری حاصل کے بغیر آرپیوز اور ڈی پیوز کوئی پولیس چوکی قائم نہیں کر سکیں گے آئی جی نے تمام غیر منظور چوکیاں ختم کرنے کے اکمات پر عمل درامر رپورٹ آج ہی طلب کی آئی جی نے ہدایت جاری کی ہے کہ تمام پولیس چوکیوں پر فرنڈ ڈیسک اور سی سی ٹی وی کیمرو کی تنصیب یقینی بلائی جائیں متعلقہ تھانے پچاس کلومیٹر دور ہونے کی صورت میں آئی جی پنجاب کی منظوری سے سی سی ٹی وی کیمرو کی تنصیب کے ساتھ حوالات بنای جا سکیں گی تمام گرفتاریاں اور انویسٹیگیشن متعلقہ تھانہ جات میں کی جائیں گی منظور شدہ پولیس چوکیوں پر فرنڈ ڈیسک کا قیام اور سی سی ٹی وی کیمرو کی تنصیب دس مہی تک مکمل کی جائے تمام چوکیاں آتھرائیز ہوں گی کسی چوکی میں عقوبت کھانے والا کام نہیں ہوگا عوام کو بلا وجہ بلا کر کسی لوک اپ میں یا دھمکی لگا کے کسی چوکی میں تنگ نہیں کیا جائے گا یہ پولیس پوسٹ عوام کی خدمت کے لیے ہیں لہذا اناثرائیز چوکی کا ذمہ دار ڈی پیو ہوگا پولیس چوکیوں کا مقصد جرائم، منشات فروشی کی روک تھام، پتنگ بازی کا تدارو اشتیاری مجرموں کی گرفتاری، پیٹرولنگ اور جرائم کی وارداتوں پر فوری ریسپونڈ کرنا ہے آگے بڑھتے ہوئی خبر شامل کریں، سبائیدار الحکومت مسائل کا گھڑ بن گیا شہر کی اہم شہرائیں خستہالی کا شکار ہو گئی، سڑکوں پر جگہ جگہ گھڑے پڑ گئے ساندھا کی محمدی روک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، جگہ جگہ گھڑے پڑ گئے ٹریفک کی روانی متاثر، گزرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے سڑک پر متعدد سرکاری سکول ہونے کے باعث طلبہ کو شدید پریشانی کرنا پڑتی ہے اہل علاقہ نے چار سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑک کی فوری تعمیر کا مطالبہ کر دیا اس روڈ پر تین سکولز ہیں، تین چار مساجد ہیں اور رہائشیوں کو، اہل محلہ کو، بچوں کو، خواتین کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے جب بارش ہوتی ہے تو یہاں پر گھڑوں میں پانی بھر جاتا ہے، گھارے کا شالی مار کے علاقے مین بھوگے والا روڈ بھی تباہ حال ہو گئی شیلر چوکتہ آلیے ٹاؤن شالی مار اسکیم تک سڑک کی حالت اپتر ہو گئی کھڑے پڑھنے سے گزرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے جبکہ ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر ہو رہی ہے سڑک کی خستہ حالی کے باعث حدثات بھی معمول بن گئے ہیں اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ بارش ہونے سے سڑک پر پانی جمع ہو جاتا ہے جس سے یہاں گزرنا محال ہو جاتا ہے سڑک کی جلد از جلد تعمیر کی جائے پنجاب میں یونیورسل ہیلٹ انشورنس پروگرام بھی کٹوٹی کی زد میں آ گیا عبام علی صاحب نے پانچ ارب روپے کا کٹ لگانے کی سفارشات پانچ ارب روپے کا فنڈ پی کے ایل آئی میں انڈورمنٹ فنڈ قائم کرنے کے لیے مختص کیا جائے گا پاکستان کی ہدایات پر پی کے ایل آئی میں پندرہ ارب روپے کا انڈورمنٹ فنڈ قائم کیا جائے گا فنڈ قائم کرنے کے لیے صحیحت کارڈ منصوبے کے لیے مختص بجٹ سے لگائے جانے کی سفارشات ہیں اور ذرائع کی مطابق مہت کے خزانہ کے جانب سے صحیحت کارڈ کو پانچ ارب روپے کا کٹ لگانے پر مہک میں صحیحت نے مخالفت کی ہے مہک میں صحیحت نے صحیحت کارڈ کے مسائل پر پی این ڈی بورڈ اور مہک میں خزانہ کو آگاہ کر دیا ہے ذرائع کی مطابق ہیلتھ کارڈ پر سٹیٹ لائف انشورنس کمپنی بقائجات کے لیے تیس سے زائد خطوط لکھ چکا ہے اور اگر انشورنس کمپنی کے بقائجات کلیر نہ کیے گئے تو صحیحت کارڈ منصوبے پر علاج مولوجی کے سہولیات میں رکاوٹائے کی مہک میں صحیحت نے نگران حکومت کو ہیلتھ کارڈ کے فنڈ پر کٹ لگانے کی صفاح پر اپنے تحافظات سے بھی آگاہ کر دیا ہے دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ایف آئی اے کی فراغوگی کے خلاف انٹرپول کو ریڈ نوٹس جاری کرنے کے دفعہ فراغوگی کی لیگل ٹیم نے ایف آئی اے اور انٹرپول کو کانونی نوٹس بجوا دیا ایف آئی اے کی جانب سے درج مقدمہ میں عدالت فراغوگی کو اشتہاری قرار دے چکی ہے جس کے بعد فراغوگی کی گفتاری کے لیے انٹرپول کو ریڈ نوٹس جاری کرنے کے لیے درخواست کر دی گئی ہے تاہم فراغوگی کی لیگل ٹیم کے مطابق فراغوگی کے خلاف کی جانے والی کاروائی سیاسی بنیادوں پر ہے ان کے خلاف درج مقدمہ ایف آئی اے کے دائرہ اختیار سے باہر ہے لیگل ٹیم نے موقع اختیار کیا ہے کہ فراغوگی کے ریڈ وارنٹ کے لیے کی جانے والی خطو کتابت آئین کے آرٹیکل 3 کی خلاف فرضی ہے دوسری جانب ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ ریڈ روڈس پر ورکنگ کا آغاز ہو چکا ہے جس کے ایشو ہونے پر جلد فراغوگی کی گفتاری عمل میں لاکر انہیں پاکستان لائے جائے گا عمران خان سے کی جانے والی جی آئی ٹی کی تفتیش کا معاملہ ہائی کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے انیس مائی کو مفصل ریپورٹ طلب کر لی جبکہ لارجر بینچ نے عمران خان کے مقدمات کو یکچا کرنی اور ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کی درخواستوں پر بھی نوٹیس چاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے جسرس علی باکر نجفی کی سرباہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے عمران خان کے خلاف ایک سو اکیس مقدمات پر کاروے لوک نے سمیت دیگر نویت کے کیسز کی سماعت کی لارجر بینچ نے حکم دیا کہ تفتیش اور مقدمات کی تفصیل آئندہ سماعت پر پیش کی جائے جسرس علی باکر نجفی نے ریمارکس دیئے کہ اگر مرزم بے گناہ ہے تو بے گناہ لکھیں ورنہ قانون کے مطابق چلیں پنجاب حکومت کے وکیل گلام سورر نیہنگ نے بتایا کہ عدالتی حکم پر تفتیشی ٹیم خود چل کر مرزم کے پاس گئی ایسے نہیں ہوتا لیکن تفتیش کرنے والے وہاں گئے اگر یہ روایت پڑھ گی تو اچھی روایات نہیں ہوگی جسرس علی باکر نجفی نے ریمارکس دیا کہ ان کے لیے تمام کیس ایک جیسے ہوتے ہیں عدالت نے حکمتی وکیل سے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب ہی صحت مندانہ نہیں بتائیں مرزم کا بیان ریکارڈ کیا ہے لارجر بینچ نے اس افسار کیا کہ تفتیش میں پیشرفت کیا ہے سرکاری وکیل نے بتایا کہ جی آئی ٹی کے ارکان عدالت نہیں آئے ریپورٹ بارے استدا ہے مولد دے دیں بینچ نے باور کرایا کہ کیا تفتیشی افسر اتنے اہم ہیں کیا عدالت نہیں آسکتے اس پر پنجاب حکمت کے وکیل نے کہا کہ عدالت بلائے گی تو جی آئی ٹی ارکان یہاں آ جائیں گے عدالت نے مزید کاروئی انیس مئی تک مرتوی کر دی ملک محمد اشرف سٹی فورٹی ٹو ٹیم ہارٹنز لیک سٹی میں اپنی دوسری ڈانٹ کھولے گا لیک سٹی گولف کلب میں معاہدے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا مینجنگ ڈائریکٹر سلطان گوھر اجاز اور ڈاکٹر حسن منصور نے ایم او یو پر دستخط کیے لیک سٹی میں برانچ کھولنے کے سلسلے میں مینجنگ ڈائریکٹر داکٹر حسن منصور اپنے ٹیم کے ہمراہ لیک سٹی گولف کلب پہنچے اس موقع پر لیک سٹی گولف کلب مینجن ڈائریکٹر سلطان گوھر اور ڈاکٹر حسن منصور نے معاہدے پر دستخط بھی کیے ڈاکٹر حسن منصور کا کہنا تھا کہ ہم لیک سٹی میں ایک نئی برانچ کھولنے جا رہے ہیں لیک سٹی ایک بہترین سوسائیٹی ہے پرائم لوکیشن پر ٹیم ہارٹنز کی برانچ کا قیام اچھا فیصلہ ثابت ہوگا اس چیز کو دیکھتے ہوئے and the value that لیک سٹی it's offering to its habitants, customers or occupants ہم نے ضروری سمجھا کہ یہاں پہ بھی ہم ٹیم ہارٹنز کو لائیں اور we are very thankful and grateful to the management کہ انہوں نے ہمیں ایک بہت اچھی جگہ ایک بہت اچھے ایک 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 آئی کونک اسٹر یہ دیا اس خیل جی کا کہنا تھا کہ لیک سٹی اور ٹیم ہارٹنز کے دمیان م ایم ایو پر بہت خوشی ہوئی لیک سٹی میں ٹیم ہارٹنز کی لاہور کی دوسری بڑی برانچ کا قیام خوش آئین ہے لیک سٹی میں انٹرنیشنل برینڈ ٹیم ہارٹنز کی نئی برانچ قیام سے دوسری عالم برینڈ کی کمپنیاں بھی سرمایہ کاری کریں گی وزیر اطلاعات آمیر میر نے چودری پرویز الہی کے وزریالہ پنجاب اور نگران حکومت پر الزامات کو مسترد کر دیا آمیر میر کا کہنا ہے کہ پرویز الہی کسی پر الزام لگانے سے پہلے یاد رکھیں کہ عمران خان نے خود پرویز الہی کو پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کا خیطاب دیا تھا اور آج وہی ڈاکو ان کی پارٹی کے صدر ہیں سبائی وزیر اطلاعات و نشریات آمیر میر نے ایک بیان میں کہا کہ پرویز الہی مسلزل حکومت اور ادانوں پر بے سروپا الزامات لگا رہے ہیں جن میں کوئی حقیقت نہیں ان بے بنیاد الزامات سے عوام کو گمران نہیں کیا جا سکتا نگران حکومت کسی دھمکی اور دباؤں سے بلیک میل نہیں ہوگی اگر پرویز الہی اتنے ہی دلیر ہیں تو نیب کے ٹھیک ادانوں سے رشوت وصولی کی انکوائری کے لیے خط لکھیں آمر میر نے مزید کہا کہ نگران حکومت پر مزانہ جھوٹے الزامات لگائیں گے تو ہم چپ نہیں بیٹھیں گے اور بقول امران خان پنجاب کے سب سے بڑے چور کی سینہ زوری اور دھمکیاں مزید برداشت نہیں کی جائیں گی دوسرے جانب سفیر کازکستان کا کازکستان ہاؤس کا دورہ جبکہ یرزن کستافین کا کہنا ہے کہ ایک چھتلے ٹوریزم ویزا سمیت دیگر سرویسز فراہم کی جا رہی ہیں سفیر کازکستان یرزن کستافین نے کازکستان ہاؤس کے دورے کے موقع پر مختلف شعبوں کا جائزہ لیا اس موقع پر انہوں نے کہا پاکستانی شہریوں کے لیے ویزا جوپ ٹوریزم سمیت دیگر سرویسز فراہم کی گئی ہیں کانسل جرنل کازکستان نے کہا پاکستان مرد خواتین کے لیے جوپ کی فراہمی کے سبب دونوں ملکوں کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے یہاں پہ ہر قسم کی فسلیٹی جو پنجاب کے لوگوں کو پروائیڈ کی جائے جس میں کلچر ٹوریزم ٹریٹ ایجوکیشن ویزا وہ ہر قسم کی فسلیٹی جو ہے وہ ان کو یہاں پہ پروائیڈ کی جائے تو اس لیے یہ اس کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کازکستان ہاؤس میں ہر قسم کی فسلیٹی پروائیڈ کی جائے سفیر نے کازکستان ہاؤس کی انتظامیہ کے دونوں ملکوں کے درمیان بہتر تعلقات کے فروغ کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کو سراحہ اور پاکستان کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت بھی کی کیمرمنٹ ٹیپو نیر کے ساتھ مائدہ وحید سیٹی فوری ٹو ارجنٹائن کے سفیر کا دورہ لاہور مسٹر لیوپولڈو فرانسیسکو کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ارجنٹائن کے درمیان تعلقات مزید بہتر سے بہتر بنائیں گے ارجنٹائن کے سفیر نے دورہ لاہور کے درمیان مزنگ میں فکشن ہاؤس مختلف پبلیشر کا دورہ بھی کیا جبکہ فنکشن ہاؤس کے ظہور احمد خان نے سفیر کو فکشن ہاؤس کا دورہ کروایا اس موقع پر انہوں نے کہا پاکستان میں ارجنٹائن کے لٹریچر کو اردو ترجمے کے ساتھ پیش کرنے کی خواہش رکھتے ہیں ارجنٹائن کا لٹریچر پوری دنیا میں اپنا ایک مقام رکھتا ہے نیو سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہے